آپ سبی کا سواگت ہے روی جون فارمنگ لیڈر میں میں روی تیاغی آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست میرے سبی بجرگ اور کسان ساتھیوں کو میرا رام رام تو کسان ساتھیوں آج ہم بات کریں گے وائٹ لیگ ہورن مرگی کے بارے میں جو ایک ہماری بہت پرانی پڑھ جاتی ہے لیکن ہم نے اسے کہیں نہ کہیں کھویا ہے اور اس پہ ہم نے کام نہیں کیا اور گور نہیں کیا اگر ہم اس پہ گور کرتے ہیں تو ہمارے کسان بھائی بہت ہی اچھا منافع اٹھا سکتے ہیں اور اچھی انکم کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں بھلا دے دار کچھ الگ کر کسان ساتھیوں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو جہور دبائیں تو سر ایک بار آپ جو سامنے سے میرے بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں اپنا ایک چھوٹا سا پرچے دیں اور یہ بتائیں کہ آج ہم اپنے درسکوں کو کیا دکھانے والے ہیں اور کیا سمجھانے والے ہیں نمشکار کسان بھائیو کیسے آپ سب اور آپ کا سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے تیاغی جی بہت بڑی انفرمیشن آپ کو دیتے رہتے ہیں اور بدہی کی پتر ہے تو سر میں بتانا چاہوں گا آج ہم بات کریں گے وائٹ لیگ اور مرگی کے بارے میں آج سے جو بیس پچیس سال پہلے ہم بات کرتے ہیں جب جو کمرشل سکیل پر جو سفید انڈے کا اتپادن کیج میں نہیں کیا جاتا تھا کیسے فارمر بھائی جو ہے چھوٹے سطر پر دو سو تین سو مرگی رکھ کے جو ہے وائٹ انڈے کا اتپادن کرتے تھے سفید انڈے کا اتپادن کرتے تھے اور وہ بریڈ کا نام تھا وائٹ لیگ اور اس بریڈ کو ہم دوبارہ لے کر آئے ہیں ان سب کسان بھائیوں کے لیے جو چھوٹے سطر پر سفید انڈے کا کام کرنا چاہتے ہیں تو میں جیسا دیکھ رہا ہوں کہ میں نے وائٹ بوائلر اور بہت ساری مرگیاں دیکھی ہیں جو اب ڈبلپ ہوئی ہیں بلکل سست ایک دم تھنڈی جہاں پڑی ہیں پڑی ہیں کھاری ہیں کھاری ہیں لیکن یہ جو مرگیاں ہیں یہ جو ہمارے بچے ہیں صاحب یہ بلکل ایک دم پھرتیلے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک دم اڑ کے اوپر بیٹھ گئے کہیں بھی جا رہے ہیں اور ایک دم اسمارٹ ہلکے پھلکے بہت ہی اچھی تو اس کا یہ کیا کاران ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا بڑی ایک بائی نیچری یہ بات ہے مان لو کوئی بھی جیو ہے آپ مان لیتے ہیں چاہے وہ انسان ہی کیوں نہیں ہے یا کوئی بھی جانور ہے پکشی ہے ہم اسے پنجرے میں قید کر دیں گے تو اس کے اندر جو اس کی اگر بات کرتے ہیں امیونیٹی پاور ہے اس کے اندر بات کرتے ہیں جو اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ کئی نہ کئی ہم اس کے اندر جو اس کی اڑنے کی شمتہ ہے چاہے وہ انسان کا بچہ بھی کیوں نہ ہے تو ہم اس کو دبا دیتے ہیں ہم نے اس برڈ کو سٹارٹنگ سے ہی جو ہے ایک قسم سے ڈیپ لیٹر کا فریریس ٹائپ کا اٹموسفیر دیا ہے کھلی جگہ دیا تاکہ یہ بڑیہ طریقے سے اسے لکود کریں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے صرف مرگی میں کوئی بیماری نہیں آتی جی سب سے بڑی بات جو ہے اگر مرگی کو آپ ساپ سترے طریقے سے رکھیں گے بڑیا اس کو دانہ پانی دیں گے ساپ سترے ڈرنکر فیڈر رکھیں گے اور مرگی کو ایسا کھلا محول دیں گے تو مرگی میں آپ کو اس طرح کی کوئی سمسیا نہیں آئے گی کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کا صرف ایک قارن ہے کہ ہم نے اس وائٹ لیگ ہون بریڈ کو کچھ تو ویسے بھی فورتی لیا اور بیماریوں سے لڑنے کی شمتہ بھی اچھی ہے ہم نے اسے ایک اچھا کھلا محول دیا اس میں جسے اتنا جب درست ایکٹیو ہے یہ برڈ اب جسے کی دیکھا گیا ہے کہ ابھی ہمارے ہاں پریچنل میں بہت ساری طرح کی بریڈ ہیں کسی میں کچھ بینیفٹ ہے کسی میں کچھ بینیفٹ ہے کوئی انڈے جادے دینے والی ہے تو کوئی انڈے کے اندر جو ہے پروٹین کنٹینٹ جادے ہیں تو یہ انڈے دینے میں کیسی ہے اور دوسرا کہ اس کے اندر جو انڈے کے اندر پروٹین کنٹینٹ ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں دیکھئے میں بات کرتا ہوں کہ اگ is the richest resource of protein in the world انڈے میں سب سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے اور سب سے سستا پروٹین ہے سب سے بات کرتے ہیں اگر ہم افوڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ گریب آدمی کو چار پہ یا پانچ روپے کا انڈہ کھانے کو مل جائے تو اس سے اس کو پروٹین مل جاتا ہے تو اس سے سستا اس سے بہترین پروٹین کا جریعہ نہیں ہے دوسری بات آپ نے کہ یہ انڈہ کتنا دیتی ہے تو پہلے اس پوائنٹ پہ آتے ہیں انڈہ دینے کی بات کرتے ہیں اگر آپ اسے بہت بڑیا دیکھ رہے کے ساتھ رکھتے ہیں آپ اسے اگر مان لیتے ہیں ہم جیسے فری ریجٹ کے علاوہ ہم اسے کمپلیٹ فیڈ پر رکھتے ہیں اور اچھی جانکاری کے ساتھ پالتے ہیں تو سال میں لگ بگ دو سو نبے سے تین سو انڈہ یہ مرگی دینے کی شمطہ رکھتی ہے اس کے بعد بات آتی ہے آپ کہہ رہے ہیں پروٹین کے ایک برڈ جو کیج میں انڈہ دے رہا ہے پنجرے میں بند انڈہ دے رہا ہے ایک برڈ ہستا کھیلتا ہوا فیڈ کھاتا ہوا نیچرلی جو قدرت نے اسے بنایا ہے انڈہ دے رہا ہے تو دونوں کے پروٹین کنٹنٹ میں یا کئی نہ ہی ہم بات کرتے ہیں جو سٹریس فری ہے آپ کو ملے گا تو اس میں بہت زیادہ فرق ملے گا ہوں ویژٹ کرتا رہتا ہوں فارمر مجھ سے ملتے ہیں تو جو اب ٹائم آیا ہے گرمی کا ٹائم آیا جیسے تو اس میں انڈے کی خپت تھوڑی کم ہو جاتی ہے لوگ دماغ میں لے آتے ہیں گرمی ہیں گرم ہیں تو یہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیں کہ انڈہ واقعی اتنا گرم ہے کہ آگ لگ جائے گی آدمی کے انڈہ نہیں سر ایسا کچھ پر نہیں ہے دیکھئے آپ کی بوڈی کو جتنا پروٹین انرجی کاربو ہائیڈریٹس جو بھی آپ کو چاہیے آپ کسی بھی کھانے کے سور سے پوری کرتے ہیں ساؤتھ میں لوگ انڈہ کھاتے ہیں دباغ انڈہ کھاتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں نورتھ کے کلچر میں بات کرتے ہیں کہ ہم اگر ساؤتھ میں یا بحار یا نورتھ اسٹ کے اریا میں جو اتنا مچھلی وہ کھاتے ہیں جتنا وہ بولتا ہے کہ مچھلی گرم ہے ایسی جتنا انڈہ وہ کھاتے ہیں بولتے ہیں یہاں بولتے ہیں کہ انڈہ گرم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر آپ ورکاوٹ کرتے ہیں ساتھ کی ساتھ شراریک مہنت ہونے بھی بہت جدہ جروری ہے اب آپ بھلے ہی دودھ کا گلاس پی لیں اب دودھ تو گرم نہیں ہوتا لیکن آپ ورکاوٹ نہیں کریں گے شراریک مہنت نہیں کریں گے تو ایسا ہی کام دودھ بھی گرمی کرے گا تو بات بھائی ہے سر اگر آپ انڈہ کھا رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہالانکہ آپ دیکھتے ہیں انڈہ کھائیں گے تو ہاتھ پہ رہلانے پڑھیں گے گرمٹ بھی ایڈ دیتی ہے سنڈے ہویا منڈے روز کھاؤ انڈہ تو انڈہ کھانا کوئی گرم نہیں ہے آپ زیادہ کھا لیں گے انڈہ تو شاید وہ آپ کے کئی بوڑی ور ڈیجرسٹ نہیں ہو رہا تو آپ کو گرمی کر دے گا ایک دو انڈہ آپ نورملی روٹین میں جتنی بھی گرمی ہو آپ رام سے کھا سکتے ہیں تو اور جو اس کی خاصیت ہیں اس بریڈ کی ان کے بارے میں تھوڑا سا پرکاش ڈالی ہے دیکھئے بیسکلی سر جو خاصیت ہے ہم نے یہ بریڈ جو ہے انڈے کے لئے ڈل اپ کی ہے بیسکلی ہم نے اسے چکس نکالنے کے لئے اسے ہم ڈل اپ کر رہے ہیں کیونکہ جو کسان بھائی دیکھئے دیسی انڈے کو لوگ زیادہ لوگ کے مند میں برانتیا کی فوبیا ہے کہ دیسی انڈہ گرم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گرمی میں وہ ہی جہاں سردی میں وہ انڈہ بیس روپے تک کا گاؤں میں بھک رہا ہے گرمی میں وہ انڈہ کوئی دو روپے کا یا پانچ روپہ بھی لینے کے لئے تیار نہیں ہے تو لوگوں کے مند میں ایک فوبیا ہے کہ انڈہ گرم ہوتا ہے تو ہم نے اس بریڈ کو اس طریقے سے تیار کیا جو اس بریڈ کو پال رہا ہے تاکہ سفید انڈہ بھی کسان کی آمدنی گرمی اور سردی دونوں میں برابر رہا ہے سو روپے بھی کمارا ہے تو کہیں نہیں کہ اس کی ہلپ کرے گا اب جیسے اگر ہم بات کریں اس کے چوجے کی تو اس کا چوجہ جو ہمارے کسان بھائیاں ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں کتنے تک کا پروائیڈ ہو جاتا ہے دیکھئے سر ابھی فی الحال ہم انیشلی سٹارٹنگ سٹیج پر اسے کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی کوسٹنگ فائنل نہیں کیا لگ بگ مان کر چلے پھر بھی ایک آئیڈیا ہے 35 سے 40 روپے کے آس پاس اس چوجے کی کوسٹنگ ہوگی اور وہ انکلوڈ ویکچن ہوگی وی وی ایم ڈی کی میرکس کی ویکچن لگا کر دیں گے کیونکہ چار روپے سے پانچ روپے کے آس پاس تو اس ویکچن کا خرچہ ہے وہ ہم کر کے دیں گے چاہے کوئی ہم سے سو چوجہ لے گا تب بھی کر کے دیں گے یا ایک ہزار لے گا تب بھی کر کے دیں گے کیونکہ وہ ویکچن ایک دن کے چوجے پر ہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ویکچن نہیں ہو سکتی جی ابھی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا ابھی ایک دن کا چوجہ اگر ایک دن کا چوجہ آدمی لیتا ہے تو اسے کتنے دن تک انتیار کرنا پڑے گا کہ ہماری مرگی انڈے دے گی دیکھئے یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اگر ایک دن کا چوجہ کوئی لیتا ہے تو لگ بگ میں آپ کو بتانا چکا اس کا جو سرکل ہے ایک سو بیس سے ایک سو پچیس میں دن پر یہ مرگی جو ہے انڈہ دکھانا شروع کر دیتی ہے مطلب کی ایک کا دک کا انڈہ ایک سو پچیس میں دن میں شروع ہو جاتا ہے لیکن بات کرتے ہیں پیک پروڈیکشن کی جو پرفورمس کرتی ہے مرگی تو اس کے لیے صرف کم سے کم بھی مرگی کو جو ہے ایک سو پینتیس سے ایک سو چالیس دن کا سمجھ چاہیے کبھی مرگی اپنے پیک پر آ جاتی ہے ایک سو چالیس میں دن میں مرگی جو ہے بلکل مشینگن کی طرح دب دب انڈہ دینا شروع کر دیتی ہے مان کر چلیں کہ ایٹی پرسنٹ کے آس پاس مرگی کی پروڈیکشن آ جاتی ہے مطلب سو مرگی ہے تو اسی انڈہ دن کا آنا بلکل تیہ ہے اب اگر ہم بات کریں ملے جیسے کہ آپ نے یہ کھلا واتا ورنڈ دیا ہے سب کچھ نیچر کے قریب انہیں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں جو ہے اس کے وہاں تک انڈے تک پہنچنے میں ہمارا جو کتنا کھرچہ آ جاتا ہے اس کی کوشٹ چوجے کی پلس اس پہ جو آنے والا ہمارا فیڈ کا کھرچہ ہے اور ادھر جو کھرچے ہیں چھوٹے موٹے دیکھیں سارے اسے دو طریقے سے ہم رکھ سکتے ہیں ایک تو ہم ویسے تو جو بہتر طریقہ ہے آپ اگر دو سو سے کرے یا دو ہزار سے کرے آپ بجار کی فیڈ پر رکھے تو مچ بیٹر ہے ہاں آپ سو پچاس روپے آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ گھر کا ویسٹیج وغیرہ مرگی کو دیتے ہیں مرگی کو ادھر ڈالنی پڑتی ہے وہ کھانے کے ٹھیک ہے تو بیس پرسنٹ تک ہم شاید فیڈ میں گٹوٹی کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کسان بھائیوں کہ آپ کمرشلی بجار کا فیڈی دیں کسی اچھی کمپنی کا فیڈ دیں ایڈون آپ جو دے رہے ایڈیشنلی دیکھئے مرگی ہے مرگی کو اگر ایک سو بیس گرام دانا کھا کے پیٹ بھر رہا ہے تو ایک سو بیس گرام ہی کھائے گی ایک سو تیس گرام نہیں کھائے گی تو ایوریج کوسٹنگ فیڈ میڈیشن چکس اور آپ کا جو آپ کا لیور کا خرچہ ہے پانی کا ہے جو بھی سب کچھ آپ ملا کر لگ بگ تین سو روپے سے ساڑھے تین سو روپے کی مرگی تیار ہو جاتی ہے بجار کی فیڈ پر اور لگ بگ تین سو روپے دو سو روپے کے آس پاس تیار ہو جاتی ہے اگر آپ اسے گھرلو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو تو آپ نے سر یہ اتنی اچھی جانکاری دی پالٹری کے بارے میں ہمارے کسان بھائیوں کو اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد سر اور آپ بہت اچھا پریاست کر رہے ہیں کسان بھائیوں کے لیے اور سبھی کسان بھائیوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ سر کے چینل کے ساتھ جیزا سے جیزا کسان بھائی جوڑے جو یہ انفرمیشن دیتے ہیں اسے شیئر جرور کیا کیجئے کیونکہ آپ کے دورہ کیا گیا شیئر شاید کسی اور کسان بھائی کے کام آ جائے دھنیواد ساتھیوں یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اگر اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اور میری کوسس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو جوڑ دبائیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد میں روی تیاغی روی جان فارمنگ لیڈر سے